بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا ہے ابھی دیکھ لیں جی ٹھیک ہے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں یار یہ نہیں ختم ہوگا دیکھ لیں یہ ورسپ ہے جی میرا یار ہزاروں بھائی مجھے میسے کرتے ہیں آپ جیسے یار دوست احباب ہیں میں یقین کیجئے جتنی کوشش ہوتی ہے اتنی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو اچھا سے اچھا رسپانس ملجھے آپ کو رپلائی دے دوں جتنا اس وقت کی ملومات ہو میرے پاس کچھ بھائی مجھے بھی اس کے مطلق گائیڈ کرتے ہیں بھائی ابھی یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے آپ دیکھیں اس کے اوپر الحمدللہ ان تمام دوست احباب کے شکریہ میں عطا کرتا ہوں آج ابھی سن لیں آج کی کچھ انسان کی اپنی لائف بھی ہوتی ہے یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں میں دیکھنے میں ایک بات سن لیں گئی آج میں ایک میرے بہت اچھے قریبی دوست ہیں سعودیہ میں ہم اکٹھے ہی تھے میں اچھا اللہ عمرے کا کام کر رکھے ہیں اور بہترین کام ہے یعنی بہترین سے مراد یہ ہے کہ جو بولتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں وٹل کاؤنس ہے اس ہی وٹل میں رہائش دیں گے عمرہ پیکج بھی دوسرے لوگوں سے سستہ ہوتا ہے تمہارا اس سے ڈسکس چل رہی تھی وہ مجھے بول رہے تھے تو میں نے بولا ہے انشاءاللہ ابھی تو خاج کا بہتہ سیزن شروع ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ویزا اور فیملی ویزا اور عمرے والا سسٹم انشاءاللہ جلد یہ بھی شروع کریں گے بہرحال جی یہ خبر کیا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں بہت سے بہت سے بہت سے ٹھیک ہے جی ویزوں کے ای نمبر نہیں نکل رہے ہیں اگر کسی بھائی کا ای نمبر نکلا ہوا ہے تو ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے آج ہی بندیں مجھ سے رافتہ کر رہے تھے تمہیں سے ایک بھائی بول رہا تھا بھائی میرا ای نمبر نکلا ہوا بہت سے بھی بھیج دی ہیں تو میں نے اس کو بولا بھائی تو مجھے پہلے تو یہ بتا تیرے پہلی دفعہ بیسی نے پیپر کیوں واپس بھیجے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھ نہیں ابھی میسے جائے جا رہے ہیں پہلی دفعہ بیسی سے تمہارے پیپر واپس کیوں آئے ہیں تو وہ مجھے بول رہا تھا جی کہ وہ پتا نہیں تو میں نے بولا پہلے سعودی میں رہ چکے وہ بولتا ہاں رہ چکا ہوں تو میں نے بولا اپنے پیپر چک کرویا ہے سفری معاملہ دبالا یعنی کے مطار پیپر آپ بھی بولنگے یہ ہاتھ دوسری ویڈیو میں تمہیں مطار پیپر میں یہ کیوں بولتا ہوں یہ آپ کے سامنے کیس ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں بے شمار ایسے کیس ہے اور میں قسم اٹھا کر یہ بات بولتا ہوں آج جس دوست کو میں ملاؤں گو وہ ہی پر بیٹھے ہوئے ایک بندہ آگیا بولتا ہی میں نے وہ پبندی چک کروانی ہے ڈیپورٹ ہوا تھا تو مجھے وہ عورت لیے لے جی آپ کی بطلب کا بندہ آگئے اس سے بات کر لیں تو پہنے بارا ان کو گائیڈ کر دی ان کو بولا جی اگر آپ نے نکلوانا ہے تو چلے جائیں مکتبی حملی ہے جوازاد کے ائرپورٹ کے اوپر ہوتی ہے اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہے ہم بھی نکلوان دیں گے تو بات کریں گے مقصد یہ ہے کہ جو بھائی سعودیہ میں رہ چکے ہیں وہ اپنا پہلے بھائی سٹیٹس تو ضرور چک کروائیں ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں مجید اس کے مطلب کو انفرومیشن ہو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں ابھی آج کی جو نیوز ہے آپ کو پتا ہے ویزوں کے مطلب بھائی کپ ویزے اوپن ہر بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے ابھی مجھے یہ ایک دو خبریں اٹھتی ہوئی ملی ہے اس بھائی نے بھی مجھے خبر سنائی ہے ابھی یہ بندہ کیا بول رہا ہے مجھے یہ سعودیہ میں سے یہ سن لیں السلام علیکم سارت سار سعودیہ سے مجھے بھی کال ہے یہ جو میرا بھائی ادھتی ہوئی ادھتی ہوئی سن لیا جی آپ نے یہ بھائی مجھے بول رہا ہے مجھے وہاں سے کال آ چکی یہ سعودیہ میں سے ویزے اوپن ہو چکے ہیں پاکستان کے یہ خبر سچی ہے میں نے ان کو بولا جی میں نے دو سے تین جگہ سے یہ خبر سن لی ہے کہ ویزے پاکستان کے اوپن ہو چکے ہیں یا ایک دو دن میں اوپن ہو رہے ہیں تو اس کے مطلق بارال گرنٹی سے کہنا یہ بھائی پھر جھوٹ مارنے والی بات ہے کیوں؟ دیکھیں میں آپ میرے اوپن نہ جائے آپ بڑے بڑے نیوز چینل پکڑ لیں سعودی ریبیا کے بڑے بڑے پیج پکڑ لیں جیسے کہ وزارت داخلیہ وزارت داخلیہ جوازات بھائی ان کو امبیسی پاکستانی امبیسی جدہ والی لے لیں آپ پاکستانی امبیسی ایک ناکھی والی لے لیں ان کو بھائی لائک کر لیں ٹویٹر کے اوپر ان کو دیکھ لیں وہاں سے جب تک ناشر نہیں ہوگی تو بھائی گرنٹی نہیں ہوگی ہاں ایجنٹ پتہ آ رکھی ہیں کچھ میں تو بولتا ہوں ان کے موں میں کی شکر بھائی جو یہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور حج اور مدینہ شہیر کی زیادتیں ماشاءاللہ